اسلام علیکم کیا رہا دوستو میں ہوں آپ کا دوست جہاں سے پردیسی فورت کے ساتھ میں آج آپ کے لیے لائیا ہوں چکن دم بریانی جسے پرش عام میں ہیترابادی بریانی بھی کہا جاتا ہے تو زیادہ ٹائم آپ کا ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ریسیبی کی طرف اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ کے ساتھ کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا پلیز مت بھولیے تو چلو آئیے دوستے چلتے ہیں اپنی ویڈیو جی تو دوستو میں نے لیا ہے ایک کلو چکن ایک کلو چکن لیا ہے اور اس کے پیسیز کر لیا ہے میں نے اور اس کے بعد فرائی پیاس تین ادر آنین ہے تین ادر دیا ہے میں نے ہاف میں ڈالوں گا اس میں اور ہاف میں رکھ لوں گا گردش کرنے کے لیے کیونکہ چابلوں میں دم لگانا ہے جب تو تہہ لگانی ہے اس ٹائم یہ کام آئے گا اس کے بعد میں نے لیا ہے دو ادر ٹیماتر بڑے سائز گئے اس کے بعد میں نے لیا ہے پودینہ اس کے بعد ہے تین ہری میرچے ہیں املی ادر گلیسن کا پیسٹ دھنیا ایک ادر دہی کی ڈبی یہ سو گرام ہے دہی ایک بریانی مسالے کا ڈبا تو چلیں دوستو مسالے اڈ کرتے ہیں اور اسے میرینیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں جائیں گے ہاپ ٹیب ٹیبل سپون ڈلی ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون گرام مسالہ ٹیبل سپون دھلیا مسچ اور ایک ہی ٹیبل سپون جائے گے اس میں نمک اور تھوڑا سما زیادہ ڈالوں گا باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ پیاز اس میں جائیں گے اور پیاز براؤن کر کے رکھ لے لیں اس کو بعد حال سے اسے ایسے پریش کر کے پھر آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد اس میں جائیں گے دوستو ہری ملچے ایملی اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈالیں گے ویسے ڈالیں گے تو اس کا بہت پیارا ٹیسٹ آتا ہے پریانی میں تمہارٹر پودینہ پودینہ میں آدھا ڈالوں گا آدھا پودینہ میں رکھنا ہوں گا کیونکہ یہ بعد میں جب چاوال اوبائیں کرنا ہے تاب استعمال ہوگا اور اس میں ڈالیں گے دھنیا بریانی مسالے کا ایک اٹھر پیکٹ جائے گا پودینہ لیس انا درک کا پیسٹ ایک چمچ اور دو چمچ بھر کے یہ بڑا چمچ ہے کھانے والا چمچ ایک ڈبی دہی کی دہی میں نے بتا چکا ہوں کہ ایک سو گرام کی ڈبی آیا ہے آپ برسے لے سکتے ہیں یا ایک کھپ آپ ڈال سکتے ہیں ایک ڈبی دہی کی اس میں شامل کریں گے جی تو دوستہ یہ ساری چیزیں اس میں ڈال لیں ہم نے ڈالنے کے بعد اس کو ہاتھ کے ساتھ ہاتھ میں نے دوئے ہوئے ہیں اچھے سے اور ہاتھ کے ساتھ اس کو اچھی طرح مرینیٹ کر لیں گے بس دوستہ یہ اس کا سارا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اگر فریش چکن لیا گا ہے کیونکہ میرا یہ فریز والا تھا تو میں اسے صرف دو گھنٹے ٹائم کیوں گا اگر آپ نے فریش چکن لینا ہے مطلب پاکستان ایڈیا میں اگر آپ یوں سے کارے بنا رہے ہیں تو پھر آپ نے چکن کو کم سے کم چار گھنٹے ٹائم لینا ہے اگر آپ نے چار گھنٹے نہیں دینا تو پھر آپ پھرا سے اس کو سرکہ لگا دیں سرکہ لگا دیں گے تو وہ بھی بیسٹ ہے اور اس میں ایک قدد لیمن بھی ایڈ کرنا ہے لیمن ابھی میں نے فریزر سے نکالا نہیں میں نکال کے بعد میں اس میں ایڈ کر لوں گا آپ نے ایک لیمن اس میں لازم ایڈ کرنا ہے لیمن کا جوس ایک قدد لیمن کا جی دوستو یہ ہو گیا ہے مسالہ مکس اور اسے میں آپ انشاءاللہ رکھوں گا تقریباً دو گھنٹے کے لیے اور دو گھنٹے کے بعد آگے والا بہت سیجل کیا ہونا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس دو گھنٹوں کے بعد جی تو دوستو ہمارے چکن کو مہرنیٹ ہوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں تو اب ہم اسے ڈالیں گے برطن میں اور اس کو اب بنا لیں گے کورما کورما تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر میں سارا آپ کو بتاتا ہوں اصوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں ہمارے چکن کو ہم نے پہنے کیا تھا ہم عصے بلان géھنٹ پانی پڑھیں پانی پڑھیں پانی اس میں میں نہیں بریانی میں نے لگا ٹھائیں یہ بتن میں تھا ہے اس لیے وہ تھوڑا مسائلہ بیچ میں تاکے نہ رہے اس کی وجہ سے میں نے تھوڑا اس میں بہتر میں پانی دار کے تو اس لیے شامن کیا ہے اور اس کو اچھی طرح پھائیں گے جب تک چکن گھر لن جائے کوئیل میں پہلے پھونے کے پھونے کے بعد اسے پانچ داس منٹ کے لیے دم لگائیں گے تاکہ اچھی طرح پھون بھی جائے اور چکن سرائے بھی لنے جائے اور میں پھلائے کر کے تو پھر آپ کو اس کی لوگ دوستو جتنی دیر میں میرا چکن ریڈی ہو جائے گا کورما آمتری دیر میں میں نے چاول بھی بھوکے رکھے ہوئے ہیں ایک کلو چاول ہیں وہ باسپتی رائس ہیں پھرانا باسپتی رائس ہے اسے میں نے ایک دھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا اور اچھی طرح دمو کے پانی بھاش کر لیا تھا کرنے کے بعد اب میں اسے دوسرے چلے پہ چڑھا دوں گا چاول کو بائل کرنے کے لیے تو دوستو بھونا نہیں ہے چاول کو 90% تک آپ نے دالنا ہے 100% نہیں کرنا کیونکہ 10% پھر ہم کورمے میں اس کو ڈال کے تہہ لگائیں گے جب تو پھر اس میں اس کو تھوڑا سا ہکھونا چاہیے تاکہ دانگ لگائیں تو پھر کھلے 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 چاول کریں تو میں انشاءاللہ چاول کو بائل کرنوں اور کورما ریڈی کرنوں کرنے کے بعد میں انشاءاللہ جب تہہ لگانے لگوں گا تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو پورا جی دوستو سچ جاتے یاد آگیا اس میں دو الگ بھارے یہ اوڈیشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے ایک بادیاں کا پور دو موٹی لائچی ہے وہ آٹھ سے دس کالی مرچے دارچینی کے دو ٹکڑے اور یہ جائفل ہے شاید کچھ دوستو کو بتاؤ یہ جائفل جل یہ تھوڑی سی بیچ میں ایڈ کریں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیاری خوشبو آتی ہے اس کی وجہ سے پھر بریانی میں ترہا تیسٹ بنتا ہے تو میں باقی ریڈی کرنے کے کورما پھر انشاء اللہ آپ کو فائنل لوگ اس کی بیٹھاتا ہے چھوڑی پھر چھوڑا کیا ہے چھوڑی پھر انشاء اللہ ہم عشاء اللہ کورما کے لئے کورما تیار ہو چکتا ہے بلکل یہ لکل ہے اس کی کورما بلکل ماشاء اللہ میرا رہیڈی ہے چوڑھل میں نے مبائل کرنیا ہے اور ہم میں اس کو دکھا لوں گا دوسرے پر پر میں تاکہ میں اس کی تہہیں لگا سکتا ہوں ماشا اللہ جی تو دوستو کھورما میں یہاں نکال چکا ہوں سب سے پہلے ڈالیں گے کھورما تھوڑا سا نیچے کھورما کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں چاولوں کی ایک تہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم جی تو دوستو چاول کی ایک تہہ میں نے ڈال لیا ہے پہلے سب سے کھورما ڈالا تھا اب میں نے اس کے چاول ڈال لیا ہے یہ جو فرائی پیاز میں نے رکھے تھے تھوڑے وہ والے یہ اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑے اور یہ پودینہ یہ کچھ پتیاں اس کی ڈالیں گے یہ لیمن ہے سلائس میں کٹنگ کر لیا ہے میں نے یہ چار پانچ پیزز میں ادھر رکھیں گے یہ گریب چلی ہے سابوتی ہے ایسے ہی دو تین یہ ڈالیں گے ایسے ہی دو تین یہ ڈالیں گے اس کے ڈالے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا لگائیں گے اس کو اس کی ماشی اللہ لک بہت اچھی ہوگا اور دوسرا اندر چاول کھڑے کھڑے بنے گی اور یہ فوڈ کلر ہے تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اس کو اب لگائیں گے ہم دوسری تہا ہے پہلے کورما وہی điều پرو سیڈر جو پہلے آپ نے کیا پہلے کورما ڈال لیا بسم اللہ رحمہ 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 بسم اللہ رحمہ اگر آپ کے پاس چھوٹا برتن ہے تو آپ زیادہ تیہیں لگا سکتے ہیں تو میرے پاس بڑا برتن ہے تو اس لئے میں نے دو تیہوں میں ہی کام چلا لیا سیم بھائی پھر بھی ڈالیں گے تھوڑا پھر اس کے بعد پیاز لیمن گرین چیلی اور لاسٹ پہ آپ نے یہ میرا ہوم میٹ گرم مسالہ ہے تو آپ نے بزار والا گر ہے تو اس کے ٹیسٹ کے حساب سے تھوڑا ارجسٹ کرنا یہ میں لاسٹ پہ ڈال رہا ہوں اس میں میں نے کالی برچ کا پاؤڈر بھی شامل کیا ہوا ہے اور یہ گرم مسالہ ہے پھول کلر اورنج پہلے رہ ڈالا تھا میں نے اب اورنج آئے یہ گرمہ تھوڑا سا میرے پاس بچ گیا اور یہ بھی میں اس کے اوپر اب پھائی رہا ہوں جی تو تیہیں برابر ہو چکی ہیں اور میں اس کو لگاتا ہوں دم دم سے لگانا ہے پندرہ منٹ اور دم لگانے کے بعد میں اس کی لاسٹ لوگ آپ کو انشاءاللہ بکھاتا ہوں بھول گیا تھا ہیدربادی بریانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنی ضرورت کے مطابق ڈال سکتے ہیں مہنے پانچ ڈالے ہیں کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں اپنے ضرورت کے مطابق جتنے آپ کے گھر کے ممبر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو دوستو دام لگ چک ہے چینل پر سبسکرائب کرنا نہ بھولئے کہ میرا حصارہ باقدار ہوسکے اور اپنے فرانز اینڈ فانو بیمبر نے ضرورt شیئر کیا کریں myślę مجھے اینڈا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم جی تو دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ریسٹی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل پر سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن ضرور پیس کریں اور اپنے دوستو اور فرینڈ فیملی میں میری ویڈیو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ